عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعجل فرجہم وحلک دوہم من الجن والعن سے من الاولین والآخرین محترم ناظرین السلامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کا محضبان سید علی مرتضیٰ پرورام ظہورِ حجد کے ساتھ حضرت خدمت ہوں اور میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمیشہ کی طرح نہائیتی محترم جناب قبلہ حجد السلام علی مسلمین قبلہ مولانا سید علی مصنع قوی صاحب قبلہ اسلام علیکم تشریف رکھتے ہیں قبلہ شکریہ قبلہ بلکل پرورام کے شروع میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی تمدن میں توحید کا نقش کیا ہے عوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحث جو ہے اس کو بعض زاویوں سے دیکھا جا سکتا ہے ایک زاویہ ہے کہ کل ہم انبیاء کی جو رسالت تھی اس میں توحید کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کس جگہ پہ ہے اس کا نقش کیا ہے پھر اس کو ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اسلام میں یا دین میں جو رہبریت کا تصور ہے اس میں توحید شہد کا کیا مفہوم ہے اس کا نقش کیا ہے ٹھیک پھر اس کے بعد ایک بحث شہد یہ بھی آتی ہے کہ خود نظام اسلام میں اور انسانوں کی عملی زندگی میں یہ جو ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ ہوا حد کیا اس کا کیا نقش ہے ٹھیک اچھا ایک تو سادہ جواب یہ ہے کہ نقش ہی یہی ہے ٹھیک ماشاء اللہ بنیادی ترین نقش ہر جگہ پہ میں شک یہی ہے اصل میں اس کائنات کا کارساز اس کائنات کا خالق اس کائنات کا بنانے والا ہوا اللہ ہوا لا حد سبحان اللہ وہ ذات اقدس الہ ہے جو یہ اور سارے کے سارے نظام کی بازگشت اسی کی طرف ہے بے شک ہر چیز کی بازگشت یعنی اصل اوپر سے نقش ساری کائنات میں اللہ کی وحدانیت کا ہے ٹھیک ٹھیک ہے جی ایک تو اس میں یہ نکتہ اس کو کلی طور پر اگر ہم جواب دیں تو وہ یہی ہے اب اس کو اگر میں بعض آیات اور روایات سے اگر خود انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کے حوالے سے دیکھیں تو آیہ مجیدہ ہے سورہ نحل کی آیت نمبر چھتیس بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ بَعَثْنَ فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا عَنِ عَبُدُ اللَّهِ وَجِتَنِ بُتَّا قُوتُ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول کو بھیجا رہبر کو دینی کو اور بنیادی ترین مقصد کے دو باتیں یہاں بیان فرمائی ہیں عَنِ عَبُدُ اللَّهِ کہ یہ انبیاء جائیں جا کے انسانوں سے کہیں کہ صرف اللہ کی بندگی کرو سبحان اللہ اللہ کی عبادت کرو وَجِتَنِ بُتَّا قُوتُ تاغوت ہی ہم بہت وسیخ خوبصورت معنی رکھتا ہے تاغوت کا معنی سرکشی بھی ہے تاغوت کا معنی وہ نافرمان اور معصیتکار ہیں جو اللہ کی اطاعت سے خارج ہیں اور تاغوت ایک طور سے ظلم کا مفہوم بھی دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو تاغوت اپنے وسیع ترمانہ میں وَجِتَنِ بُتَّا قُوتُ سرکشی سے باز آجو ادھر بندگی ہے اللہ کی یعنی خضو بارگاہ ربوبیت میں اور ہر طرح کی سرکشی سے باز آجو یعنی سرکش ہونے کی بجائے عبد ہو جاؤ سبحان اللہ یعنی تقریباً مفہوم جو ہے وہ تو وہ سرکشی سے اجتناب کا معنی بھی وہی ہے بندگی پروردگار جو بندگی سے آ رہی ہے وہ عبد کہلانے کا بھی لائک نہیں تو اصل وہ جو سرکشی ہے وہ عبدیت سے دور لے جاتی ہے ٹھیک ایک تو یہ خوبصورت میسج ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء حضرت نوح علیہ السلام کو کہتے ہیں شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو ہے ابو الانبیاء ابو الانبیاء کا معنی ایک تو یہ ہے کہ بہرل ان کی نسل سے بہت سر انبیاء ہوئے تو اس اعتبار سے بھی اور بہرل جو مقام ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو دو جملے قرآن کریم سے ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے منقول ہیں نمرود کو خطاب کرتے ہوئے ایک جگہ ارشاد فرمایا انی بری ام ممات اشرکون نمرود اب علامت ہے اسی تاغوت کی ٹھیک یا شخص کی شکل میں یا سسٹم کی شکل میں ٹھیک وہ تاغوتی نظام کسی بھی دور میں ہو سکتا ہے کوئی کسی وقت بھی نمرود ہو سکتا ہے کسی وقت بھی نمرود ہو سکتا ہے نمرود یہ دھوڑی بھی ہوا تھا یا ایک شخصیتی مخصوص نہیں یعنی اس کردار کے لوگ جو ہے وہ جا تاریخ میں رہے ہیں آج بھی ہیں جا تو وہ جو نمرودیت ہے یعنی سرکشی کا جو نظام ہے یعنی وہ نظام جہاں سے فرعونیت نمرودیت نکلتی ہے جہاں سے انسانوں پر ظلم اور ستم کی راہیں جہاں وہ ہمبار ہوتی ہیں تو ایسے نظام اب یہ جو نظام چونکہ مظہر ہے تاغوت کا تو ابراہیم کیا فرماتا ہے انی بریوں میں ما تشرکون گویا تم شرک کر رہے ہو ٹھیک یہ جو حاکمیت ہے یہ تمہارا اختیار نہیں ہے ٹھیک یہ اس وحدہ لا شریک بیشا کی صفت ہے ٹھیک ہے جی اب اس کو ہم تھوڑا سا آگے چل کے دیکھیں گے کہ انسان کے پاس اختیار کا 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 ذاویہ کیا ہے ٹھیک تو پھر فرمائے انی وجہت وجہ لیلذی فتر سماوات والارض میں میرا میں جو ہے وہ اس کی طرف میرا رخ ہے انی وجہت وجہ یعنی گویا میری فل توجہ ٹھیک میرا کل میں ہم ہم و غم جو ہے وہ کس کی طرف ہے اس ذات کی طرف جو کہ زمین و آسمان کفاتے رہے ٹھیک ہے جی فاتر فتر سماوات والارض بڑی خوبصورت میسیج امیر المومنین علی ابن عبی طالب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیبلا فتر کیا تھوڑی سی وضاعت فتر جو ہے نا وہ بنیادی طور پہ اس کو دو تین معانی میں لے سکتے ہیں ٹھیک اس کو یوں بھی فتر کا معنی وہ پھٹنا بھی ہوتا ہے تقریبا فتر کا معنی خلق ہونا بھی ہوتا ہے ٹھیک اور بنیادی طور پہ اس سے مراد ہوئی ہے کہ البتہ دو لفظ اور بھی ہیں خود خلق بھی ہے خود بدی ہونا بھی ہے ٹھیک پھر فتر کے معنی میں ایک مفہوم اور بڑا خوبصورت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کے بعد اس میں جو نظام قائم کیا ہے وہ فطرت سبھارا یعنی فطرت سے مراد وَعَوْهَا فِي كُلِّ سَمَائِنْ اَمْرَحَا اللہ نے سارے آسمانوں میں اپنی وحی عمر جہا ہے وہ اس کی وحی کر دی ہے تو یہ فطرت سے تھا یعنی ان کی فطرت ان کے غریزے میں خدا بندی عالم میں ایک سسٹم ایک نظام جو رکھا ہے اب یہ دیکھیں نا یہ یہ وجود جو خلق وہ ہے یہ فطرت کے تابع ہے یعنی گویا یہ ان رگوں میں جو خون دوڑتا ہے یہ اسی نظام فطرت کے مات ہیں تو بہرحال اس کی رزاک اللہ جی امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم اس باب میں ارشاد فرماتے ہیں فَبَعَثَ فِيهِمْ رُسَلَهُ وَوَاتَرَ إِلَيْهِمْ أَنْبِيَاهُ اللہ نے رسولوں کو مبعوث فرمایا اور مسلسل پیدر پہ اَنْبِيَا کو بھیجا دَيَسْتَادُوهُمْ مِيْسَاقَ فِطرتِهِ ٹھیک ہے جی تاکہ وہ جو فطرت کا جو اہد و پیمان ہے جو ان کی فطرت میں ہے وہ ہم سے مانگیں طلب کریں لئیستاد اکبر جی تو گویا فطرتن ہم بہرحال اس کائنات میں کسی کسی کتابیں ہیں ٹھیک کسی نظام کے کسی قانون کے اور وہ قانون وہ وہی ہے جو جو ساری کائنات میں جس کی حق میں ہیتا ہے وَيُذَكِّرُوهُمْ مَنْسِيَ نِعْمَتِهِ اور ان کو یاد دلائیں وہ جو اللہ کی نعمتوں کو بھول گئے ہیں خوبصورت ہے بہرحال یہ لفظ سے قابل تشریح ہے میں بہرحال اس کی طرف ابھی نہیں جا سکتا وَيَحْتَجُّ عَلَيْهِمْ بِالْتَبْلِيغِ اور تبلیغ کے ذریعے احتجاج کریں یعنی ان سے یعنی دلیل دیں ان کو یا احتجو یعنی احتجاج بمانا مردوال احتجاج نہیں ہے بمانا دلیل ہے ٹھیک ہے جی اور یہ اگلی جو خوبصورت بات ہے وَيُثِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْأُقُولِ اور اقلوں کے جو خزانے ہیں ان کو منکشف کریں یہ انبیاء کی بنیادی ترین بیست کا مقصد ہے تو ساری نظام کی آپ دیکھ رہے ہیں بازگش کس کی طرف ہے وحدانیت کی طرف توحید کی طرف میں ایک جملہ اور کہہ کے تو فی الحال اس نقطے کو میں آگے لے کے چلوں گا اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ نظام رہبری جو ہے جس کو ہم اہلِ بیعت علیہ السلام کے مکتب اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے جس کو ہم امامت کہتے ہیں ٹھیک یعنی رہبریت کا وہ نظام اچھا اب یہ جو امامت کا نظام ہے جو رہبری کا نظام ہے یہ آیا منہائی توحید کوئی نظام ہے ٹھیک ہے نہیں ایسا نہیں بلکہ کیونکہ کوئی شخص آئے کہے کہ میں امام ہوں بس میں ہوں ٹھیک نہیں ایسا نہیں ہے امکان ہی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سارے کا سارا نظام امامت و ولایت ولایت بمعنی اختیار ٹھیک ہے جی امامت بمعنی رہبری اور ولایت بمعنی حکومت بھی ہے ٹھیک ہے جی آیا کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ نہیں اللہ کے علاوہ کوئی میں دعویٰ کر رہو نہیں ہرگز نہیں لہذا اس نظام رہبری و ولایت کی بھی نسبت اسی کی طرف ہے کیوں کائنات کا والی مطلق اللہ کی ذات بے شک حاکم مطلق وی ہے بے شک اب دنیا کے نظاموں میں اور اس نظام میں ولایت میں کیا فرق ہے دنیا کے نظاموں میں مثلا کہا ہے بادشاہ کے اختیارات ہیں فرما روا کے اختیارات ہیں نیچے اس کے اختیارات ہیں پھر لوگوں کو ووٹ کا اختیار ہے مثلا اس طرح کی باتیں ہیں اختیارات کی تخصیم کا مسئلہ ہے اختیارات کے توازن کا مسئلہ ہے اسلام کس ظاویہ سے دیکھتا ہے اسلام اختیارات کے ظاویہ سے نہیں دیکھتا ہے اسلام کہتا ہے کہ کون کیا کرے گا اس کی تکلیف کیا ہے اس کی ذمہ داری کیا ہے جس کا رتبہ بڑا ہوگا جس کا عہدہ بڑا ہوگا اس کی ذمہ داری بڑی ہوگی یہ نہیں ہے کہ امام کہے کہ جب میں چونکر امام ہوں لیٰذا میرے اخت نئی امام اس عہدے پر موظف پہ تکلیف الہی جس کو کہنا چاہیے اللہ نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ان کو کرنے کا پابند ہے اور ریایہ عوام عام لوگ وہ اپنی جگہ پہ مکلف ہیں تو ہر انسان مکلف ہیں صاحب اختیار نہیں ہے صاحب اختیار کون ہے یعنی خود نظام رہبری و ولایت میں بھی اللہ نے اگر کسی کو اختیار دیا ہے تو وہ عزباب تکلیف شرعی ہے عزباب اور دینے والا بھی خود انسان نہیں ہے وہ اللہ کی ذات تو آپ دیکھیں خود نظام رہبری و ولایت میں بھی توہید کا نقش بنیا دی ہے مثلا بسم اللہ الرحمن انی جائلک لنناس اماما کسی نبی نے کسی امام نے کسی رہبر نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ بس ہم ہیں نہیں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ہم نے آپ کو قرار دیا ہے انہ جعلناک خلیفتن فی الارض یا داوود انہ جعلناک خلیفتن فی الارض سبحان اللہ تو اس کو یوں کہتے ہیں کہ اصل مالک والی اور ملکیت حقیقی اور ولایت مطلقہ مختصب ذات اقدس پروردگار ہے اس لئے فرماتے ہیں خلق اور عمر خلق اور عمر سب اسی کے ذات میں منحصر ہے وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے وہ اپنے وہ اپنے ہی راہ دیکھتا ہے کسی کا بابند ہے ٹھیک ہے جی لہذا ہر ولایت کی بازگشت جو ہے وہ لہذا اگر آپ ولایت کہیں تو کہتے ہیں اصل ولایت اللہ کے لئے ہے ٹھیک اچھا اب نبی امام معصوم فرض کریں تھوڑا سا نیچے آجائیں مجتحد اس سے تھوڑا سا اور نیچے آجائیں والد باپ ولایت حاصل ہے نا جی باپ کو ولایت حاصل ہے جا حاکم شر کو ولایت حاصل ہے ولی کہتے ہیں جا اس کو ولی ہم کہتے ہیں جا یہ جتنے بھی نظام ولایت ہے یہ خود سے نہیں ہیں اللہ نے ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لئے یہ ولایت عطا کی ہے سبحان اللہ اب یہ بات میں اس کو جوڑنا چاہوں گا اس بحث سے کہ جس بحث کا فی الحال اس میں چند ایک باتیں ہو رہے ہیں انشاءاللہ پھر کسی دوسری مناسبت میں عرض کریں گے وہ یہ ہے کہ حضرت حجت صلوات اللہ السلام علیہ کہ ظہور میں کیا ہوگا انسان مشاہدہ کرے گا اللہ کی ولایت کو ہے سب کچھ لیکن ابھی تو غافل ہے نا انسان دیکھتا بھی ہے اور منکر بھی ہے مثلا تو وہ جو ولایت الہیہ جو انبیاء کے ہاتھوں سے بھی اس کی مختلف صورتیں ظاہر ہوئیں اور خود اب خود نظام دین اور نظام ایسا نظام جس میں پبلک اس نظام توہیدی سے استفادہ کرے گی اور اس میں وحدانیت کیا تصور ہے انشاءاللہ اس کو پھر اگلی نشیس میں کچھ نہ کچھ ارز کریں گے یہ خدمت میں جہازہ اس کو بنیادی طور پر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مہتی علیہ السلام جس تمدن کو قائم کریں گے وحدانیت اور توہید وہی اصل مرکز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام تر انبیاء کی تعلیم کا مہور یہی تھا قول لا الہ اللہ تفلہ اللہ 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 تفلہ میں تمہدن مہدویت کا ذکر کیا اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ آیات اور آیات میں تمہدن مہدویت کس طرح دیکھتے ہیں میں اس کو بطور کلی ایک بات ارز کروں آپ کے خدمت میں کہ اے امام زمانہ کے حوالے سے کچھ دعائیں ہیں کچھ زیارات کا سلسلہ ہے اور اسی طرح جو حضرت کے ظہور کے حوالے سے وہ آیتیں جو قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں انسان کے مستقبل کو بحث کرتے ہوئے ان ساروں کو گہری نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور بنیادی طور پر اس کو اب ہم یوں کہیں تمدن مہدویت یعنی تمدن توحیدی ٹھیک سبحان اللہ جی یہ تمدن مہدویت یعنی تمدن توحیدی توحیدی تمدن جو قائم ہوگا اس میں انسان کس کیسے تمدن کا تصور کرتا ہے ٹھیک اور ہمیں اس تمدن کی طرف بڑھنا ہے وہ جو توحیدی وہ جو دیوائن سیولیزیشن ہے تمدن مہدویت کا معنی وہی دیوائن سیولیزیشن ہے اور اس کی طرف انسان اب آہستہ آہستہ جا رہا ہے بہرحال جا رہا ہے تمام مسائل و مشکلات کے باوجود جو اس وقت دنیا کے اندر موجود ہیں انسان اسی کی طرف گامزن ہے اور انشاءاللہ اللہ کے وعدے جو ہیں وہ پورے ہونے ہیں یا پینا تو اس کی طرف ہم جا رہے ہیں تو اس اعتبار سے میں ابھی تھوڑا سا آپ کی خدمت میں دعا ہے بہت ہی خوبصورت مفاتح الجنان میں موجود ہے میں اس دعا پہ تھوڑا سا ذرا انشاءاللہ تفسر کرنا چاہوں گا دعا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم مرزقنا توفیق تاہ و بعد الماسی و صدقنی و عرفان الحرم اور بحلاللہ اس طرح کر کے ایک ایسے میں شروع کروں دعا ہے اور یہ دعا کس کی دعا ہے دعا امام زمان علیہ السلام علیہ السلام یعنی اس دعا کا تعلق اسی تمدن سے ہے جو قائم ہونا ہے انشاءاللہ مہدی علیہ السلام آئیں گے تو کس طرح کی خصوصیات اور کون سی دعائیں ہیں جو انسان کو مانگنی چاہیے مانگے گا اور کس طرح پہلی دعا کا جملہ کیا ہے اے پروردگار ہمیں اطاعت کی توفیق عطا فرماؤں سبحان اللہ یعنی خود اطاعت کے لیے بھی توفیق الہی بڑی خوبصورت دعا ہے میں چاہوں گا ایک چھوٹ سی بریک کا وقت ہے اس کے بعد بیار کی جئے گا ظاہرین وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹ سی بریک کا ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے ہدایت